سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے انوائیمنٹل ہیزرڈز ریلیٹڈ ٹو دی یوز آف فرٹیلائزرز فرٹیلائزرز چونکہ خاد ہوتی ہے اس کے استعمال سے کون سے ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ خطرات انوائیمنٹ کو یعنی ہمارے محول کو لاحق ہو سکتے ہیں دوسرے سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فرٹیلائزرز کیا ہوتے ہیں جیسے کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں فرٹیلائزرز ہمارے پاس نیچرل یا سنتھیٹک یعنی کہ یا تو یہ عام طور پر پائے جاتے ہیں یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم خود بھی ان کو منفیکچر کرتے ہیں ان کو بناتے ہیں سنتھیٹک مطلب سنتیسائز کرتے ہیں کیمیکل بیسٹ سبسٹینسز ہوتے ہیں یعنی کہ ایسے سبسٹینسز ہوتے ہیں جو کیمیکلز ہوتے ہیں بیسیکلی یہ تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور یہ ہوتے کس لیے ہیں کہ یہ انہینس کرتے ہیں پلانٹس کی گروتھ کو پلانٹس کی گروتھ کو پلانٹس کے بڑھنے کو ان کی نشنوما میں یہ کیا کرتے ہیں اس کو بڑھاتے ہیں اس کو مزید انہینس کرتے ہیں اور یہ تری میجر میکرو نیوٹرینٹس سے عام طور پر بنے ہوئے ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے اندر ایسے غزائی اجزاء شامل ہوتے ہیں جو زیادہ کونٹیٹی میں چاہیے ہوتے ہیں پودھوں کو جنہیں ہم کہتے ہیں کہ کون کون سے ہیں یہ ہمارے پاس آجاتے ہیں نائٹروجن جس کے لیے میں کیپٹل این لکھ رہی ہوں کیپٹل پی لکھ رہی ہوں میں فوسفورس کے لیے کیپٹل کے لکھ رہی ہوں میں پوٹیشیم کے لیے این پی کے یہ تین طرح کے میکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو پلانٹس کی نشنوما کے لیے ضروری میکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں اچھا یہاں پر اب ہم آ جاتے ہیں کہ دیکھیں فرڈیلائزرز ہم نے کہا یہ تو پلانٹس کے لیے اچھے ہیں تو پھر انوائیمنٹ کو محول کو کیسے خطرہ لاحق ہو جائے گا اسے تو اس کے ہم دیکھ لیتے ہیں ہم نے کہا نا سنتھیٹک ہیں یا کیمیکل بیزڈ ہیں یعنی کہ یہ کیمیکلز ہیں تو اس کی وجہ سے سمٹائمز پرابلمز بھی کریئٹ ہوتے ہیں ایشوز بھی کریئٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم نے کہا نا پی کے نائٹروجن فوسفورس اور پوٹیشیم کے جو فرڈیلائزرز ہوتے ہیں اس میں سے جب ہم کیمیکلی بناتے ہیں سنتھیسائز کی جاتے ہیں نائٹروجن اور فوسفورس کے فرڈیلائزرز تو ان میں نائٹروجن اور فوسفورس بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں آرگینک فرٹیلائزرز کی تو ان میں بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں یا ایسے آرگنزمز موجود ہوتے ہیں جن کو ہم مائکرو آرگنزمز کہتے ہیں جو آم آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے جن کو مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھا جاتا ہے تو اس طرح کے اب ہم دیکھ رہے ہیں کیمکل فرٹیلائزرز میں نائٹروجن اور فوسفورس بہت زیادہ موجود ہے آرگینک فرٹیلائزرز میں بیکٹیریا موجود ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب یہ یہی فرٹیلائزرز کیا ہوتا ہے کہ یہ نیچے چلے جاتے ہیں کیونکہ دیکھیں نا زیر زمین پانی ہوتا ہے پانی کا زخیرے ہوتے ہیں اور یہی جو ہے وہ ڈرنکنگ کے لیے سپلائے کیے جاتے ہیں اور یہی ہم دیکھنے کہ آگے تک جاتے ہیں تو ریورس تک بھی جاتے ہیں فرٹیلائزرز تو دیکھیں یہ جو فرٹیلائزرز ہیں اب کیا ہوگا کہ اس میں سے جو کیمیکلز ہیں وہ کیا کریں گے وہ اس کے اندر سرائیت کر جائیں گے اب جو کیمیکلز کے اندر میٹل کے آئینز ہوتے ہیں جو میٹلز ہوتے ہیں جب اس کے جو آئینز ہوتے ہیں جس طرح دیکھیں نا یہاں پر جس طرح پوٹیشم کی بات کر رہے ہیں پوٹیشم کیا جا رہے ہیں اس وارٹر میں جا رہے ہیں تو جو میٹل کی یا کوئی سے بھی نمکیات ہوتی ہیں کوئی بھی یا likvid ہو یا جو بھی ہم دیکھتے ہیں fertilizers میں جو کیمیکلز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ اس کے اندر جا رہے ہیں اور یہاں پہ underground پانی میں جا رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس process کہتے ہیں leaching کہ یہ جو کیمیکلز ہیں جو کہ water soluble ہوتے ہیں ایسے کیمیکلز جو کہ پانی میں حل ہو سکتے ہیں جب وہ کیا کرتے ہیں وہ soil میں سے سہرائیت کر جاتے ہیں انڈر گراؤنڈ وارٹر میں یہ زیر زمین پانی کا سٹورج ہے تو اس کے اندر یہ سرائیت کر گئے اب دیکھیں کیا ہوگا کہ یہ پانی تو آلودہ ہو گیا یہ پانی جو ہے اس کی کیا ہوئی کیا ایفیکٹ ہوئی ہے اس کی کوالیٹی ایفیکٹ ہوئی ہے تو فرٹیلائزرز کیا کر رہے ہیں یہ حرم کر رہے ہیں ڈرنکنگ وارٹر کی کوالیٹی کو اسی طرح دیکھیں جس میں نائٹروجن اور فوسفورس کی زیادہ مقدار موجود ہوگی تو دیکھیں ایسے فرٹیلائزرز جب ان فصلوں میں ڈالے جائیں گے تو اید گرد سے جو ساتھ ساتھ موجود ہیں جس طرح یہ کیا موجود ہے سٹریم موجود ہے یہ ندی موجود ہے ابھی جو ندی بہ رہی ہے برابر میں اس کا پانی تو مختلف چیزوں کے لئے استعمال ہو سکتا ہے ایون ڈرنکنگ کے لئے پر یوز ہو سکتا ہے اس کو پینے کے لئے پر یوز کیا جا سکتا ہے لیکن دیکھیں جب کھات ڈالی جائیں گی تو کھات کے کیمیکلز اس میں شامل ہو جائیں گے ایک تو ڈرنکنگ وارٹر کی پینے کے پانی کی جو ہے وہ کوالیٹی خراب ہوئی وہ پینے لائک نہیں بچے گا دوسرا کیا ہوتا ہے اسی پانی میں جب نائٹروچن اور فوسفورس کی بگدار زیادہ ہوگی تو ہم نے تو کہا تھا کہ کیا کرتے ہیں یہ پلانٹس کی جو ہے وہ گروت بڑھاتے ہیں یہ جتنی بھی گرین چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا نائٹروچن بھی دیکھا فوسفورس کو بھی دیکھا یہ کس میں موجود ہیں یہ موجود ہیں کلورو فل میں ان سے کلورو فل بنتا ہے کلورو فل کیا ہوتا ہے جو پیگمنٹ ہوتا ہے جو پلانٹس جو ہرہ بھرہ کرتے ہیں پلانٹس کو یہ جو گرین ہے یہ کس وجہ سے کلورو فل کے پیگمنٹ کی وجہ سے اب نائٹروچن فوسفورس موجود ہیں کلورو فل میں تو کیا ہوتا ہے کہ پلانٹس جو ہے ان کی گروت زیادہ ہو جاتی ہے لیکن کون سے پلانٹس کی جو کہ اس پانی کے اندر موجود ہیں اس پانی کے پلانٹس کی گروت زیادہ ہو گئی جتنا بھی نائٹروجن فوسفورس جو ہے وہ فرٹیلائزرز کی صورت میں اس ندی میں کیا اس کے اندر پلانٹس کی جو گروت ہے وہ زیادہ ہو گئی اور خصوصاً اس کے اوپر کیا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے یہاں پر ہم کہتے کائی جم جاتی ہے اس کے اوپر یہاں پر جو ہے گرین گرین کائی سی جم جاتی ہے اور وہ کائی جو ہے وہ اسی growth کس کی وجہ سے ہو رہی ہے اس nitrogen اور phosphorus کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے اور دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی اب دیکھیں انہوں نے بھی تو respire کرنا ہے انہوں نے بھی سانس لینا ہے plants بھی سانس لیتے ہیں ہر living organism سانس لیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ جو oxygen ہوگا جو کہ dissolve ہوا ہے اس ندی کے پانی میں وہ کیا ہوگا وہ کم ہو جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں dissolved oxygen ٹھیک ہے تو جو oxygen اس پانی کے اندر dissolve ہوا ہے جس کو dissolved oxygen کہا جاتا ہے اس کی جو amount ہے وہ کیا ہوگی ice size ہے decrease کر جائے گی اور اگر دیکھیں اسی ندی کے اندر مچھلیاں بھی ہیں ایسے organisms ایسے جاندار بھی ہیں جس طرح کہ مچھلیاں ہو گئیں تو اب ان کو بھی تو oxygen چاہیے ان کے لئے oxygen کی کمی ہو جائے گی تو fish جو ہوگی وہ کیا ہو جائے گی وہ dead ہو جائے گی ان کے لئے oxygen کم پڑے گا تو کیا ہوگا کہ مچھلیاں مر جائیں گی اس کے اندر دیگر جاندار ہیں ان کے لئے oxygen کی کمی ہو جائے گی اور وہ جو ہیں وہ مر جائیں گے اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پانی بھی پینے لائک نہیں بچے گا اس پر کائی جم گئی بے شمار جس کو ہم کہتے ہیں بہت زیادہ جب یہ کائی جم جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے algal bloom ٹھیک ہے یہاں پر میں لکھوں گی algal bloom بہت زیادہ کائی جم جاتی ہے کسی قابل نہیں بچتا یہ پانی اسی طرح جو یہ پورا پروسس ہے کہ nitrogen اور phosphate یا phosphorus کے fertilizers انہوں نے کیا کیا کہ ان کی وجہ سے algal bloom آیا تو اس پورے پروسس کو ہم کہتے ہیں eutrophication تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس خات کی وجہ سے جس کے اندر nitrogen اور phosphorus موجود تھا eutrophication کا پروسس ہوا اور کتنے سارے living organisms اس کی وجہ سے effect ہوئے ہیں environment کی جو ہے کتنا اس کو خطرہ لاحق ہوا کیونکہ اس کی وجہ سے organisms جو ہے وہ مر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ chemicals ہیں chemicals تو harmful ہوتے ہی ہیں تو fertilizers کو اگر ہم chemicals کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں harmful تو یہ کسی صورت میں تو harmful ہوں گے اگر زیادہ تو زیادہ use ہو یا زیادہ contact ہو ان fertilizer سے تو پھر یہ جب skin کے ساتھ ان کا contact ہوگا ہاتھ میں اگر خات اٹھائی جاتی ہے جیسے کہ اب آپ یہاں پر دیکھئے اب اگر خات ڈالی جا رہی ہے تو اگر ہاتھ اس کا استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر ہاتھ کی skin جو ہے وہ ہینڈ کی جو skin ہوگی اب skin کے ساتھ contact ہو رہا ہے chemical کا تو زیادہ اگر use کریں گے تو کیا ہوگا prolonged مطلب کہ یہ جو دیر پا use ہوتا ہے اگر ہوگا اور یہ skin کے ساتھ اس کا contact ہے fertilizer کا تو دیکھیں skin کو damage کرے گا کیونکہ یہ chemicals ہی ہیں پھر دیکھیں گا کہ repeated application بار بار جو ہے وہ ایک ہی زمین پر چلیں ایک فصل ہوئی اس کو وہ فصل آکی اچھی ہو گئی چلیں fertilizer کی وجہ سے اور اس کے بعد پھر جب وہ فصل کاٹ لی گئی اس کے بعد آپ نے اس میں دوسری فصل بھو رہے ہیں جب دوسری فصل بھوئیں گے تو آپ دوبارہ fertilizer use کریں گے تو بار بار ایک زمین میں جب fertilizer use کیے جا رہے ہیں تو وہاں پر toxic build up ہو جاتا ہے اب toxic build up کا کیا مطلب ہے یعنی کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ جو chemical fertilizer ان کو بناتے ہوئے ان کے اندر کچھ نہ کچھ تو harmful chemicals بھی ہوتے ہیں جس طرح سے آپ اگر یہاں پر بات کریں تو arsenic اب اس کی مقدار کچھ نہ کچھ تو موجود ہوتی ہے جن raw materials یا جن خام جس خام مال سے یہ chemical fertilizers بنائے گئے ہیں ان میں یقیناً کوئی نہ کوئی تھوڑی نہ تھوڑی مقدار arsenic کی ہوگی تھوڑی اسی مقدار lead کی بھی ہو سکتی ہے اب دیکھیں یہ چیزیں جب ایک دفعہ fertilizer use کیا اس زمین میں آپ کے پاس arsenic lead چلا گیا دوسری دفعہ کیا پھر تھوڑا سا اور چلا گیا تو اس کے اندر مقدار بھڑ رہی ہے arsenic lead کی ایسے harmful chemicals کی دوسرا آپ یہاں پر یہ دیکھئے گا کہ ساتھ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہاں پر اس کی وجہ سے plants میں بھی ان کی مقدار جا رہی ہے تو وہ جو اگلی فصل ہوگی اس کے اندر جب اس کی مقدار swile میں زیادہ ہے arsenic lead کی تو دیکھیں پھر plants بھی اس کو جو ہے وہ تو کچھ نہ کچھ تو absorb کریں گے تو فصل بھی جو ہے وہ خراب ہوگی اس کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور harmful ہو جائے گی بجائے وہ کام آنے کے وہ harmful فصل ہو جائے گی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر long term use ہوگا کہ بار بار ایک زمین میں fertilizer use کے جا رہے ہیں خاد use کی جا رہی ہے تو وہاں کی pH change ہو جائے گی یعنی یہ pH کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کتنی acidity ہے کسی چیز کی میں کتنی زیادہ تحضابیت ہے کسی چیز میں دیکھیں نا اس کو pH کہتے ہیں وہ pH سے پتا چلتی ہے ہمیں تو اس میں جو ہے ہم دیکھیں اس کی pH بدل جائے گی جو ایک مناسب pH چاہیے ہوتی ہے اچھی پیداوار کے لیے پودوں کے اچھی پیداوار کے لیے وہ اوپر نیچے ہو جائے گی salinity جو ہے یعنی soil کے اندر نمکیات کے کچھ نمکیات بڑھ جائیں گے کچھ نمکیات کم ہو جائیں گے اس soil کے اندر تو وہ بھی dangerous ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک soil ہوتی ہے اب جو ایک مٹی ہوتی ہے کہیں کی اس کے اندر ایک خاص capacity ہوتی ہے کہ وہ کتنی غزائیت والی جو یعنی جو غزائی اجزاء ہوتے ہیں nutrients ہوتے ہیں ان کو کتنے nutrients اس کے اندر موجود ہوں fertilizer کی وجہ سے وہ بھی کم ہو جائے گی اس کو بھی وہ decrease کرتا ہے اور پھر دیکھئے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ soil کی pH اور اس کے اندر نمکیات کتنے موجود ہیں جب یہ اوپر نیچے ہو رہا ہے تو ساتھ کے ساتھ اس کے اندر جو micro organisms ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں نائٹروجن ہم نے کہا جو نائٹروجن ہم پہلے بات کر چکے ہیں جو نائٹروجن موجود ہوتی ہے خات کے اندر اس کو کیا کرتے ہیں یہ micro organisms جو ہیں خصوصاً bacteria یہ اور بھی دیگر micro organisms ان کو نائٹروجن میں بدلتے ہیں اور نائٹروجن پودے لے لیتے ہیں تو اب دیکھیں کیا ہوگا کہ یہ جب pH اور سیلریٹی چینج ہوگے تو یہ جو microbes ہیں microbial activity یعنی بیکٹیریاں ہیں یہ بھی متاثر ہوں گے اس کی وجہ سے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پودے اچھے سے پھل پھولیں گے کہ نہیں یہ بھی متاثر ہوگا اور اور ہم دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے جو محول ہے اس پہ برے اثرات بھی بڑھ سکتے ہیں کس کے fertilizer کے یعنی کے خات کے بڑھ سکتے ہیں